محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو ماریں گے تو جب یہ ان کے کیڑے سے مر جانگے تو پھر اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھیجے گا اور وہ جو ہیں ان کو اٹھا کر کے ایک پھیک دیں جا کر دیں اور وہ ایسا ہوگا کہ ایک ہی جگہ پھیکیں گے جہاں سارے کے سارے وہیں سے ختم ہو جائیں گے فیر غبو نبی اللہ عیسیٰ و اصحابو الاللہ تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اللہ کی طرح متوجہ ہوں گے فیر رسیل اللہ طیرن کعناق البختی تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جو بختی اوٹ کی گردنوں کے برابطرہ ہوں گے بختی اوٹ بہت بڑا ہوتا ہے اس کی جو گردن ہوگی وہ کافی لمبی اتنے تنے لمبے وہ پرندے ہوں گے ان کو اپنے پرندے وہ اٹھائیں گے اور ان کو لے جا کر کہیں جو ہیں سب اندر پھیک دیں گے اور وہاں سے وہ ختم ہو جائیں گے آپ جیسے کہ دیکھیں آپ نے ایک بہت بڑا پرندہ ہوتا ہے جو ہاتھی جیسے چیز کو بھی اٹھا لے اپنے بڑے بڑے چیزوں کو اٹھا لیتا ہے اور ان کے چلائے آتا ہے تو اب وہ انہیں اٹھا لیں گے اور انہیں جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا انہیں پھیک دیں گے وَفِي رَوَایَتٍ تَطْرُحُهُمْ وَبِي نَحْبَلِ نَحْبَل اور پیچھے کیا آیا تھا اوپر یہ لفظ آیا تھا تو یہ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ وہ انہیں اٹھا کر کے مقامیں نَحْبَل میں پھیک دیں گے وَيَسْتَوْقِدُ الْمُسْلِمُورَ مِنْ قِسِيِّهِمْ وَنُشَّابِهِمْ وَجِعَابِهِمْ اور مسلمان ان کے تیر اور ان کی کمان اور ان کے ترکش کو سات سالوں تک جلائیں گے اتنے زیادہ ہوں گے ان کے وہ اتنی تعداد میں تھے جب وہ مارتے تھے چلتے تھے تو جب وہ مر جائیں گے تو مسلمان ان کے کمان اور ان کے تیر اور ترکش کتنے سات سالوں تک جلائیں گے سَمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَتَرًا پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش کو بھیجے گا لَا يَقِنُّ مِنُو بَيْتُ مَدْرٍ وَلَا غَبْرٍ اور جس سے کوئی بھی مٹی والا کوئی گھر اور اون والا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا فَيَغْسِلُ الْأَرْدَ تو وہ زمین کو بارش بلکل دھو دے گی اتنی زیادہ ہوگی بلکل چکنا کر دے گی حَتَّى يَتْرُقَحَ كَزَّلَفَ یہاں تک کہ اسے آئینے کی طرح بلکل صاف بنا کر کے چھوڑے گی بلکل جو ہے جس طرح آئینہ ہو ایسی بلکل اسے صاف بنا کر کے چھوڑ دے گی سُمَّ يُقَال اب کہا جاگا پھر زمین سے کہا جائے گا اب زمین سے کہا جائے گا کہ اَمْبِتِ سَمْرَتِكِ کہ اپنے تو فل نکال یعنی یہ یاجون ماجون کے مرنے کے بعد پھر برکتیں لڑ کر آئیں گے اچھا مسلمان چونکہ پہاڑ پر ہوں گے تو پہاڑ پر تو انہیں کھانے پینے کے لیے نیچہ آنی سکتے تھے کیونکہ یاجون ماجون تھے اس لیے وہاں پر اگر انہیں ایک سری بھی مل جائے تو اس زمانے میں سو دینار سے زیادہ قیمتی ہوگی تو اللہ تو کہا جائے گا زمین سے کہ اپنے پھلوں کو نکال ورود دی برکت ہی کی اور اپنی برکت کو لٹا دے فَيَوْمَ اِذِنْ تَاكُلُنْ اِسَابَتُ مِنَ الرُمَّانَةِ تو اس دن ایک جماعت ایک انار کو کھائے گی ایک انار پوری ایک جماعت کھائے گی آپ دیکھیں گے بعض جگہوں میں دیکھا ہے کبھی کبھی ککڑی بہت لمبی لمبی ہوتی ہے اور کبھی کچھ اور بھی دیکھا ہوگا شملا مرچ کبھی کسی دیکھئے کہ ایک پاؤک کیمہ بھر جاؤ اس میں ایسی بڑی بھی ہوتی ہیں تو کچھ تربوز دیکھیں بہت جگہ بہت لمبا آم دیکھیں کبھی کبھی بہت بڑا بڑا آم دیکھا ہوگا ہاتھی جھول کون سا آم ہوتا ہے ایک آدمی کا پیڑ بھرچہ اچھا بات فَيَوْمَ اِذِنْ تَاكُلْ اِسَابَتُ مِنَ الرُمَّانَةِ تو اس دن جو ہے ایک جماعت انار کو کھائے گی وَيَسْ تَذِلُّونَ بِقَحْفِيَا اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کریں گے اس کا جب وہ آنار اتنا بڑا ہوگا تو اس کا چھلکہ بھی پھر بڑا ہوگا تو اس کا چھلکہ اگر لڑکا دے نا تو اس کے چھلکے سے اتنا بڑا بھیل جائے کہ وہ سایہ حاصل کریں گے وَيُبَارَكَ فِرْرِسْلِ اور دودھ میں برکت عطا کر دی جائے گی حَتَّى أَنَّ الْلِقْحَتَ مِنَ الْإِبِلِي لَتَقْفِيلْ فِيَامَ مِنَ الْنَاسِ یہاں تک کہ ایک نو زائدہ اٹھنی کتنی کمدور ہوتی ہے مطلب چھوٹی ہوگی تو کہتے ہیں یہاں تک ایک نو زائدہ اٹھنی جو ہوگی وہ پوری ایک جماعت کو کافی ہو جائے گی لَتَقْفِيلْ فِيَامَ مِنَ الْنَاسِ لوگوں کی ایک جماعت کو کافی ہو جائے گی وَالْلِقْحَتُ مِنَ الْبَقْرِ لَتَقْفِيلْ قَبِيلَةَ مِنَ الْنَاسِ اور اسی طرح نو زائدہ گائے یہ لوگوں کے ایک قبیلے کو کافی ہو جائے گی وَالْلِقْحَتُ مِنَ الْغَنَمْ لَتَقْفِيلْ فَخْضَ مِنَ الْنَاسِ اور نو زائدہ بکری جو لوگوں کے ایک خاندان خاندان کو کافی ہو جائے گی یعنی فیام جو گئی جماعت ہو گئی اور قبیلہ اس سے چھوٹا ہو گیا اور خاندان اس سے چھوٹا ہو جاتا ہے تو نو زائدہ بکری جو ہوگی وہ لوگوں کی یہ خاندان کو کافی ہو جائے گی اتنے زادی اس میں اس زمانے میں کیا ہوگی برکت نازل ہو جائے گی ابھی جو پیدا ہوئی تھی زیادہ زمانہ نہیں گدرا حالانکہ آپ دیکھیں کہ جب اس زمانے میں اگر وہ تو دو تین سال کے اچھی خاصی ہوتی ہے تو اس میں گوش آتا ہے لیکن اس زمانے میں ایسا ہوگا کہ پیدا ہوگی اچھی خاصی موٹی تعدہ ہوگی یہ مثال کے طور پر یہ بیان کی گئے کہ اگر اس زمانے میں بکری ہوگا تو ایک جماعت کو کافی ہو جائے کسرت بتانا مقصود ہے کہ وہ جو ہوگی جیسے کہ آپ کو کہا ہے نہیں کہ وہ جو بچہ ہو جو دور سے دکھتا ہو چھ مہینے کا چھ مہینہ اور سال بھر کا نظر آتا ہو تو ایسے ہی جو ہے وہ چھوٹی ہوگی لیکن ان کے اندر بچپن سے ہی کچھ بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ شروع سے ہی جو ہے دکھتے اچھے خاصے اور کچھ بہت بدلے ہوتے ہیں اسی درمیان میں وہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک اچھی ہوا بھیجے گا پاکیزہ فَتَاخُدْهُمْ تَحْتَ آبَاتِينَ تو وہ ہوا جو ہے مسلمانوں کی بغنوں کی نیچے سے گزرے گی فَيَقْبِذُوا رُوحَ كُلَّ مُؤْمِنِ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنِ اور فَتَقْبِذُوا یہ تو وہ ہوا جو ہے ہر مومن کی روح کو قبض کر لے گی ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح کو قبض کر لے گی وَيَبْقَ شِرَارُ النَّاسِ اور شریر لوگ جہاں دنیا میں باقی رہیں گے کفار باقی رہیں گے یہ مسلمانوں کی موت ہو جائے گی اس کے بعد نہیں سب کو تھوڑی مار دیں گے کچھ بھی جائیں گے لیکن یہاں مومن اور مسلمان دونوں آ گیا نا وَيَبْقَ شِرَارُ النَّاسِ اور شریر لوگ باقی رہیں گے يَتْحَاجَرُونَ فَيَتْحَاجَرُ الْحُمْرُ اب اس کا ایک معنی ہے کہ وہ جھگڑا کریں گے جیسے کہ گدھوں کے جھگڑا کرنے کی طرح لیکن یہ جھگڑا کرنے میں جو ہے یہاں پر مران نہیں بلکہ یہاں پر وہ ایسے ہی زنا کریں گے جیسے کہ گدھوں کے زنا کرنے کی طرح جیسے گدھیں جو آئیں کرتے ہیں ایسے ہی وہ اعلانی طور پر عورتوں سے زنا کریں گے فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُمْ اور انہی پر کیا ہوگی یہ قیامت قائم ہوگی قیامت تو مسلمانوں پر تھوڑی آگی اللہ رواہ مسلم یہ امام مسلمی روایت کے اللہ روایت السانیہ مگر ایک دوسری روایت یہ وَحِيَا قَوْلُمْ تَتْرَخُهُمْ بِالْنَحْبَلِ اور ایک روایت میں یہ کہ ان کو نَحْبَلْ مِ مقامِ نَحْبَلْ مِ پھیک دیں گے اِلَا قَوْلِ سَبَا سِنِی یہاں تک جو اوپر آیا نا کہ کہ وہ سات سال تک مسلمان جلائیں گے تو یہاں تک کی وہ عبارت یہ اس کو روایت کیا ہے دوسری روایت میں اچھا اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہیں ہوں گے ادھر کی علاقے میں آجور مانے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تور پہاڑ پر لے کے جائیں گے ان مسلمانوں اور تور پہاڑ مصر میں واقع ہے اور دجال مقامِ لدھ پر واقع ہے اور مقامِ لدھ یہ دمشق کے قریب میں تو یہ سب مناظر ہوگے ادھر ہی اب یہ ہوگا جن کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں یہ پھیلے ہوں یا جو ہیں لوگوں کی تعداد سمٹ کر کے ادھر کہیں رکھ کر لے مقامِ تبریہ میں یہ پھیلیں پھیلیں گے تو مقامِ تبریہ کے جو پانی پھیلیں پی جائیں گے سارا اور یہ تبریہ کا جو جھیل ہے یہ اردن میں واقع ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیں کوئی بھی کبھی سوکے گئے ہیں جھگڑا کریں گے اور کہا گیا ہے کہ وہ عورتوں سے ایسے ہی جمع کریں گے کھلے عام جیسے کہ گدھوں کے جفتی کرنے کی طرح مومن مسلم علاق علاق ہے لیکن اس کی پوری ہے یہ کہ ہر مومن جو ہے وہ مسلمان ہے اور تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یہ مومن جو کہتے ہیں وہ تصدیق قلبی اور مسلم بظاہر آمال اور افعال پر اس کا اطلاع ہوتا ہے پھر یہ بھی کہا گیا کہ ایک دوسرے کیلئے استعمال ہوتے ہیں انوار اور حدیث میں اس کی مزید تشریف پوری موجود ہے یعنی حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نکلے گا مومنوں میں سے ایک آدمی اس کی طرح متوجہ ہوگا فَيَلْقَهُ الْمَصَالِحُ مَصَالِحُ الدجَّالِ تو اب اس سے جو ہے وہ پولیس ملے گی سپاہی ملیں گے دجال کے سپاہی سپاہی اس کے ہوں گے جو آگے سے اس کی دیکبھال کر رہے ہوں گے تو اس سے ملاقات کریں گے فَيَقُولُوْنَ لَوْا تو وہ اس سے کہیں گے اَئِنَ تَعْمِدُ کہاں کا قدس و ارادہ آپ کا فَيَقُولُوْا تو وہ کہیں گا آمِدُ الٰہَ دِي خَرَجَ میں اسی کی طرف جا رہا ہوں جو نکل کر آیا اور گویا کہ یہ بیان کیا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے میں اسی کی طرف جا رہا ہوں جو ابھی نکل آئے وہ راوی حرماتے فَيَقُولُوا نَلَو تو وہ اس سے کہیں گے اَوَا تُوْمِنَا تُوْمِنُوا بِرَبِّنَا کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے ہو فَيَقُولُوا تو وہ کہیں گے مَا بِرَبِّنَا خِفَاؤ ہمارا رب پوشیدہ نہیں یا ہمارا رب میں پوشیدہ نہیں ہے بلکہ ہمارا رب کی جو علامتیں ہیں وہ اس کی نشانیاں ہیں وہ ظاہر و باہر ہیں فَيَقُولُوا نَا تو وہ کہیں گے اُخْتُلُوا اسے قَتْل کر دو یہ انکار کر رہا ہے فَيَقُولُوا بَعْدُمْ لِبَعْدِنَ تو ایک دوسرے سے کہے گا عَلَيْسَ قَدْ نَحَاكُمْ رَبِّهُمْ اَن تَقْتُلُوا اَحَدًا دُونَهُ تو ایک دوسرے سے کہا کیا تمہارے رب نے اس کی غیر موجودگی میں کسی وہ قتل کرنے سے منع نہیں کیا ہے دونَهُ فِي غَيْرِ حُزُورِ اس کی غیر موجودگی میں یعنی میرے سامنے ہی کسی وہ قتل کرنا پیچھے مت قتل کرنا دجال نے کہہ کر رکھا ہوگا کہ کیا تمہارے رب نے اس کی غیر موجودگی میں کسی وہ قتل کرنے سے منع نہیں کیا ہے فَيَنْتَلِقُونَ بِهِرَ الدَّجَّالِ تو وہ انہیں کیا لے کر چلے جائیں گے دجال کے باس لے کر چلے جائیں گے فَإِذَا رَاحُ الْمُومِنُ اور جب وہ مومن انسان اسے دیکھے گا کہے گا يَا يُحَنَّاسِ حَذَتْ دَجَّالُ لَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو وہ دجال ہے جس کا ذکر حضور علیہ السلام نے کیا ہے قال راوی فرماتے ہیں فَيَا مُرُ الدَّجَّالُ بِي اب دجال ان کے بارے میں حکم دے گا کہ یہ تو میرا جو ہے یہ بھرا راز فاش کر دے رہا ہے فَيُشَبَّهُ اب جو حکم دے گا تو انہیں لٹا دیا جائے گا دراز کر دیا جائے گا فَيَقُولُ تو وہ کہے گا خُزُو ان کو پکڑو وَشُجُّو اور ان کو زخمی کر دو ان کو پکڑو اور ان کو زخمی کر دو فَيُوسَهُ ذَهْرُهُ وَبَطْنُ ذَرْبًا تو اب اس کو کیا ہے گا ان کی پیٹ اور پیٹ کو مار کر چوڑا کر دیا جائے گا اتنا ماریں گے وہ کہ مراضیت کسرت بتانا مقصود ہے چوڑا کر دیا اتنا مارا بہت زیادہ تو ان کی پیٹ اور پیٹ کو مار کر کے کشادہ کر دیا جائے گا فَيَقُولُ اَوَتُومِنُ بِي پھر وہ کہے گا کیا مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو کہیں گے فَيَقُولُ اَنْتَ الْمَسِحُ الْقَذَّابِ تو تو جھوٹا قذب ہے قالہ فرماتے ہیں فَيُو مَرُو بِيمُ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اس مسلمان کے بارے میں فَيُو شَرُو بِيمِ شَارِن مِمْ مَفْرَقِين اب اس مسلمان کو آری کے ذریعے سے بی سے چیر دیا جائے گا فَيُو شَرُو چیر دیا جائے گا بِالْمِن شَارِ آری کے ذریعے مِمْ مَفْرَقِين مَاغ سے بیچ سے چیر دیا جائے گا حَتَّى يُفَرْرِقَ بَيْنَ رِجْلَئِ یہاں تک کہ اس کے دونوں پیروں کے درمیان کیا ہو جائے گی يُفَرْرَقَ بَيْنَ رِجْلَئِ دونوں بیچ کو حصوں کے درمیان تفریق ہو جائے گی جدائی ہو جائے گی آدھ 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 ہو جائے گا اب کہتے ہیں پھر کیا ہوگا دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلے گا پھر اس آدمی سے کہے گا مسلمان سے کم کھڑے ہو جائے پھر وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو جائے گا پھر کہے گا کیا تم مجھ پر ایمان لے آتا ہے یہ سب دکھائے گا اس لیے تاکہ دیکھ میں زندہ بھی کر رہا ہوں مار بھی رہا ہوں اچھا دوسری چیز یہاں دیکھئے کہ جب مقابلہ ہوتا ہے کہیں پر تو مقابلے کے وقت جو جادو کر اپنا موجزہ کچھ کرا ہوئے موجزن دکھا سکتا شعبدہ نہیں دکھا سکتا عام حالات میں دکھا سکتا ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا تو نہیں دکھا سکے وہ ہار گئے اور حضور علیہ السلام پر جادو ہو گئے کیونکہ وہ مقابلہ آ رہی ہیں تو مقابلہ کا وقت نہ ہو تو آپ یہ کر سکتے ہیں یہ لوگا ایسے چیزیں تو یہ مقابلہ نہیں ہے تو اب کہتے ہیں سُمَّا يَقُولَ اَتُوْ مِنُو بھی پھر وہ کہے گا کیا مجھ پر ایمان لاتے ہو فَيَقُولُو تو وہ کہیں گے مَزْتَتُوْ فِيْكَ اِلَّا بَسِیْرَةً اب تو میری تیرے بارے میں اور بصیرہ زیادہ ہو گئی یعنی پہلے تو مجھے جو تھا این الیقین تھا اب حق الیقین ہو گیا پہلے تو میں نے صرف سنڈا کہا تھا لیکن اب تیرے یہ دیکھ کر کے شوب دے جو مجھے اور یقین ہو گیا ہاں جیسے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے تُو پرندوں کو زندہ کرے گا تو اللہ نے فرمایا اَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَا وَلَا كِلِّيَتْ مَا اِنَّا فَرْمِن اب وہ فرمایا کہ اب تو میرا تیرے بارے میں اور بصیرہ زیادہ ہو گئی سُمَّ يَقُولْ يَا اَيُحَا النَّاس اب پھر وہ کہیں گے اے لوگو اِنَّو لَا يَفَلُوا بَعْدِ بِعَحَدِ مِنَ النَّاس اب میرے بعد یہ کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکے گا تو اب کہتے ہیں کہ دجال انہیں پکڑے گا تاکہ انہیں زبا کر دے اب ان کی گردن اور گلے کے درمیان کا حصہ جو ہے وہ تامبے یا پیتل کا بنا دیا جائے گا پیتل کا ہو جائے گا اب وہاں پر کچھ وار نہیں کر سکے گا تو اَلْعَزْمُ الَّذِي هُوَا بَيْنَ فَقْرَةِ النَّحْرِ وَالْعَيْقِ تو اب ان کی جو گردن اور گلے کے درمیان کا حصہ جو ہو جائے گا وہ تامبے کا ہو جائے گا تامبے ہو جائے گا تو اس پر وار کر سکے گی کوئی تلوار یہ اللہ کی طرف سے مشیح سے ہو جائے گا فَلَا يَسْتَتِوِ رَيْسَبِيلَ تو پھر وہ جو ہو اس شخص ان کی طرف کوئی راستہ دجال نہیں پائے گا قال راوی فرماتے ہیں فَيَا خُذُ بِعَدِي وَرِجْ لَئِ اب وہ ان کے ہاتھ اور پیر کو پکڑے گا فَيَا قَذِفُ بھی اور ان کو وہ پھیک دے گا پکڑ کر پھیک دے گا فَيَا سَبُ النَّاسُ إِنَّمَا قَذَفُوْ يَلَنَّا لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ انہیں آگ میں پھیکا ہیں وَإِنَّمَا اُلْقِيَ فِي الْجَنَّةِ حالانکہ وہ کس میں ڈالے گئے ہوں گے جنت میں فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هَذَا آذَبُ النَّاسِ شَهَادَتِ إِنْتَ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ اس وقت جو ہوں گے اللہ رب العزت کی نزدید سب سے عظیم شہید ہوں گے لوگوں میں ہاں عظیم سب سے شہید ہوں گے کہ ایسے عالم میں بھی جبکہ وہ کتنے اپنے اپنے شعبت دکھا رہا ہے پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں میں تجھ پر ایمان نہیں لانے والا ہوں چیر دیا جا رہا ہے پھر بھی ایمان نہیں لانے والا ہوں تو ایسی عالم میں وہ جب انتقال کریں گے تو اس زمانے میں سب سے بڑے شہید ہوں گے تو یہ شہادت جو ہوتی ہے وہ زمانے کے اعتبار سے ہوتی ہے یہ نہیں کہ اب یہ شہید ہیں تو سارے صحابہ اکرام سے بھی افضل ہو جائیں تو کسی کو بھی جو فضیلت ملتی ہے اپنے زمانے والوں کے اعتبار سے ملتی ہے تو ایسی تمام اعتراضات کے جو ہے جوابات ختم ہو جائیں گے جو آلہ حضرت کو آلہ حضرت کیوں کہتے ہیں امام آزم کو امام آزم کیوں کہتے ہیں صحیح ہے چلیں سلو علی الحبیب